کانپور میں ایک یوک نے فاسی لگا کر اپنی زندگی کو ختم کر لیا یوک کی موت کے بعد شوشل میڈیا پر ایک بہت چلی ہوئی ہے جہاں ایک اور پولیس کا دعویٰ ہے کہ مرنے والا پترکار نہیں تھا تو وہیں دوسری اور لوگوں نے شوشل میڈیا پر یوک کے پترکار ہونے کے ثبوت پیش کیے ہیں یوک کی موت کے بعد پریوار والوں نے یہ آروپ لگایا ہے کہ اس نے پولیس پوچھتات سے آجز آ کر جان دی ہے پولیس نے ان آروپوں کو سیرے سے خارج کرتے ہوئے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے راوت پر کے رہنے والے تیس سال کے مہندر کمار نے اپنی زندگی کو ختم کر لیا مہندر کی بیتے مہینے جیل میں بندے ٹی وی پترکار اور نیز تکچیت کے ساتھ ایک فوٹو وائرل ہوئی تھی جس میں کچھ لوگ ہاتھوں میں اسلحہ لیے ہوئے تھے فوٹو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے معاملے کی جانچ شروع کی جس کی زد میں مہندر بھی تھے پولیس کے مطابق موت سے پہلے مہندر نے ایک سوسائیڈ نوٹ بھی لکھا ہے جس میں اس نے خود کو اپنی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے نوٹ میں لکھا ہے میں یہ قدم اپنی مرضی سے اٹھا رہا ہوں اس میں کسی کا کوئی دوش نہیں ہے میں اپنے پریوار سے معافی مانگتا ہوں جنہیں میں پریشانیوں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں مہندر کی بھنجی کومل کے مطابق ان کے ماما قریب دس سال پہلے اونیش دکشید کے کیمرا پرسن تھے اونیش کی گرفتاری کے بعد ان کا اسلحے لیے فوٹو وائرل ہوا تھا اس میں مہندر بھی تھے کومل کا آروفہی کی کرائم برانچ نے جانچ کے لیے انہیں کئی بار بولایا تھا اس بات کو لے کر وہ مانسک تناؤں میں تھے ماملہ یہ ہے کہ ان کو کرائم برانچ جو اونیش دکشید کے اس میں فوٹو وائرل ہوئی تھی ان کی نو وش پہلے کی اس میں وہ کرائم برانچ والوں کو پوستاش کرنے کے لیے بلاتے تھے وہ جاتے تھے ریگولر لی بٹ کیا ہوا کہ ان سے پھر کرائم برانچ والوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ کسی کو لے کے نہیں آئیں گے آپ کو اکیلے آنا ہے انہوں نے گھر میں کل بھی نہ بتائے کل گئے شام کو آئے بہت ڈسٹرپ تھے گھر میں لوگوں نے پوچھا نہیں بتایا آج مارننگ میں صبح ساتھ وجہ کچھ بتایا کیا پوستاش کرتے تھے کچھ نہیں بتایا اس بارے میں کسی کو بھی جب پرائم برانچ والے ماما کو بلاتے تھے تو ماما لوٹ کے کبھی کوئی بات بتاتے تھے کسی کو کچھ نہیں بتاتے چوہو آپ کیا چاہتے ہیں اب جب یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ بلاتے تھے کرتے تھے ان بیچ کیا بات ہوتی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ پریشانی ہوتی تھی تو اس سب کا تو کچھ نہ کچھ تو ہو گئی کہ وہ کیوں پریشان لکھتا رہتے تھے کچھ کہتے تھے کرتے تھے کچھ تو بتاتے کرتے تب تو یہ پوری جانس تو ہونی چاہیے کہ وہ کیا بلاتے تھے کیا پوستے تھے جس کی وجہ سے وہ ون من سے اتنے زیادہ ڈسٹرپ تھے تو اس کی تو پوری جانس تو کروانی چاہیے آپر پولیس آیوکت قانون بیوستہ ہری چندر نے ایک ویڈیو بیان جاری کر بتایا ہے کہ مہیندر نے سوسائٹ کیا ہے ان کے پاس ایک سوسائٹ نوٹ برامت ہوا ہے تتھا کرائیم برانچ کی جانچ کلے کر پریجنوں کی اور سے جو بھی آروپ لگائے جا رہے ہیں اس کی بھی جانچ کی جا رہی ہے مہیندر نے سوسائٹ کر لیا ہے اس پہ تتکال موقع پر فرنسک سائنس کی ٹیم اور سینئر اوکسرز پہنچے ان کے دوارہ موقع مہینہ کیا گیا مرتق کے پاس سے ایک سوسائٹ نوٹ برامت ہوا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ ان کے دوارہ سویم یہ گھٹنا کاریت کی گئی ہے اس میں کسی کا دوش نہیں ہے اس کا پریقشن کریا جا رہا ہے ساتھی ساتھ پریجنوں کو سوسائٹ نوٹ برامت ہوا ہے پریجنوں کے دوارہ بتایا گیا کی ایک پرکرن میں کرائیم برانچ کی دوارہ جانچ کی جا رہی تھی جس سے یہ اوساد میں تھے اس سمبstal میں جو ہے وہ باڈی کو پوسٹ مارٹن کی لیے بھیج دیا گیا ہے اور پینل کے دوارہ پوسٹ مارٹن بھی کرایا جا رہا ہے تط کرایم برانچ کی جانچ کے سمبند میں جو آروب پریجنوں کے دوارہ لگایا جا رہے ہیں اس کی بھی دوشتے جانچ کی جا رہی ہے دمجستہ ان کے دورہ سوسائیڈ کیا گیا ہے اس کا سوسائیڈ نوٹ بھی برامت ہوا ہے پرنتو سبھی پہلوں پر اس میں جانچ کی جا رہی ہے مہندر کی بھانجی کومن نے بتایا کہ ماما مہندر کمار موجودہ سمیں میں ایک پرنٹنگ پریس میں نوکری کرتے تھے سوموار کو صوبہ اٹھنے کے بعد گھر کے باہر پیدل ووک کیا اور پھر کمرے میں آ کر ہانسی لگا کر خود کو ختم کر لیا پریوار کے لوگوں نے انہیں دیکھا تب تک شریر تھنڈا پڑ چکا تھا اس کے بعد رابط پر تھانے پر سوچ نہ دی اس کے بعد پولیس موقع پر چانچ کرنے پہنچی پولیس آیوکت راجیش کمار سنگھ نے مہندر کے پترکار خونے اور کرائم برانچ کی پوچھتاچ کے دوران پریشان کرنے کے آروپوں کو خارج کیا ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مہندر ایک پرنٹنگ پریس میں کام کرتے تھے اور نو سال پہلے سوکیا پترکارتہ کرتے تھے دیکھئے یہ پترکار میں سے یہ پہلے نو سال پہلے سوکیا پترکارتہ انہوں نے کیا تھا اس کے بعد یہ ورڈنگ بنانے والی کمپنی میں گل کاٹنے کا کام کر رہے تھے انہوں نے آگ سوسائیڈ کیا ہے سوسائیڈ نوٹ بھی ملا ہے جس میں انہوں نے کسی کو جیمدار نہیں مانا ہے اپنے کو بتایا ہے کہ میں قدم خواہ رہا ہوں اور اس پہ سوک کو جو ہے پیم کے لیے بھیجا جا رہا ہے باقی آگے جو بھی ہوگا آوشک بیدانی کر رہی تھی پریوار والے بتا رہے ہیں کہ ایک فوٹو ان کا کافی دن پہلے اس لوگ کے ساتھ وائرل ہوا تھا جس کو لے کے کرائن بھانج لگاتار ان سے پوشتاج کر رہی تھی اور جس کی وجہ سے انہوں نے اس طریقے کا کام کیا تھا دیکھیں یہ جانچ کا بشار ہے یہ اس کو نہیں کہا جا سکتا ابھی دو بار اپنے شاتھی کے ساتھ جو آفی کے مطر ہیں ان کے ساتھ دو بار گئے ہیں دو بار ان سے پوشتاج کی جائی ہے پوٹو پہچان کرانے کی بات اس میں آئی تھی اور یہ دو بار آئے ہیں وہاں سے تیسری بار آڈیو ہمارے پاس ہے ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ پوٹو پہچاننے کی بات تھی آپ جاؤ بشتیند رہو بلکل تمہارے کلاب کوئی کاروائی نہیں ہوگی اور جو ہوگا صحیح ہوگا پولیس کے مہندر کے پترکار نہ ہونے کے دعوے پر شوشل میڈیا میں ایک بہت چھلو دائی ہے لوگ شوشل میڈیا سائٹ ایکس پر ایک شکایتی پتر اور مہندر کے موجودہ سمیے میں پترکار ہونے کے ثبوت پیش کرتے ہوئے پولیس سے سوال کر رہے ہیں ٹی وی نیوز چینل نیوز نیشن کے کانپور ہیڈ شیام تیواری نے ایک شکایتی پتر اور مہندر کی فوٹو پوشٹ کرتے ہوئے ایکس پر لکھا کانپور میں ایک پترکار کے ساتھ اسلاحو سنگ فوٹو وارل ہونے پر ایک یوک کو اس قدر پرتالت کیا گیا اس نے آتمہتیا کر لی فوٹو کے آدھار پر اسے بار بار بولا کر پرتالت کیے جانے کا آروپ ہے اتر پردیش میں کیا مطر پولیس کی آفدھالا یہی ہے جنرلیسٹ امی شرما نے دوہدار چوبیس لوگ سوال چناؤں کا ایک پریس پاس پوشٹ کیا ہے پاس میں مہندر کمار کو کیمرامین بتایا گیا ہے امیٹ نے لکھا کانپور میں پترکار نے کی آتمہتیا ڈی سی پی کا بیان سنیے کہ مہندر پترکار ہی نہیں تھا اگر پترکار نہیں تھا تو سوچنا دھکاری نے پریس پاس کیسے جاری کر دیا بڑا سوال آخر پولیس کو کیوں بولنا پڑا جھوٹ چاند خان دستگلائی نیوز کانپور چاند خان